جوکورتر پردیش میں بندھگ بنا کر رکھا گیا ہے اور وہاں کے ایٹ بھٹے کے سنچالکوں نے مزدوروں کو جبرن بندھگ بنا دیا ہے اور ساتھ ہی ان سے کام بھی کروایا جا رہا ہے ان مزدوروں کے ساتھ ان کا پروار بھی ہے ایٹ بھٹا سنچالک مزدوروں کو نہ تو پیسے دے رہے ہیں اور نہ ہی راسن دے رہے ہیں مزدوروں کے پریجن سرکاری دفتروں کے چکرکات رہے ہیں اور گوہا لکا رہی ہیں کہ ان کے سردستوں کو واپس بلا لیا جائے لیکن سنبائی کرنے والا کوئی نہیں یوپی مفہ سے مزدوروں نے اپنا ویڈیو بنا کر سیم بھوپیش بگھیل سے مرد کے گوہا لکائی ہے مونگیلی کالیکٹر پی ایس ایلما نے کہا ہے کہ بندھگ بنایا گا مزدوروں کو چھڑانے کا پریاس کیا جا رہا ہے ہم چتیرگر کے نیواشی ہیں مونگی جیلہ گراند اوتا کا پر کا رہا چھے مینے کے کام کرنا ہے مانکروں کو چھوٹی نہیں بھی رہا ہے بندی بنا کے آپ اس کے پاس رہا ہوا ہے ہم اپنا چھتیرگر جانا چاہتے ہیں ہم پہ سرکار ہم کو لے جاؤ کسی طریقہ سے ہم یہاں دوپ تکلیق پا رہے ہیں سر کھانے پینے کو نہیں دیتا ہے مارتا پیٹا ہے بچے کو تو یہ خراب ہوتا ہے تو بچے کو مار پیٹ دیتا ہے کیسے کرے سرکار لے جاؤ ہم پہ سرکار آپ بھی ہمارا سہا رہو اور اسے پر زیادہ جانکاری کے ساتھ سوارا سوڑتا روہیٹ کشا پون نائن پی جو گیا روہیٹ 36 گر سرکار سے ان ملزونوں نے مدد کی گوہا لگائی ہے تو اس پر ابھی تک 36 گر سرکار کا کوئی ریاکشن سامنے آیا دیکھے پیلان بتا دو کہ پورا ماملہ جو ہے مونگیلی تیلے کے پتھریہ بکات سرکان کے توتا کاپا گاؤں کا ہے جہاں پاک پچھل کچھ دنوں سے یہاں کے درجن بھر لوگ کمانے کھانے اتر پردیس گئے ہوئے تھے ایڈ بھٹا میں یہ لوگ کام کر رہے تھے اور لازن پیریڈ میں ان لوگ کو بندہ بنا کر رکھ لیا گیا ہے یہ لوگ گھر آنا چاہتے ہیں لیکن جو بھٹا کا جو سنچالک ہے نہ تو ان کو گھر آنے دے رہا ہے اور نہ ہی وہ ان سے کام بھی کرایا جا رہا ہے ایڈ بھٹے کے نام پر ان لوگ کو رکھا گیا ہے جبکہ دوسرا کام کریا جاتا ہے جیسا کہ ویڈیو میں سابتا پر دیکھا جا سکتا ہے اور جو ان کا آرکتی ہے کہ ان سے دوسرا کام کریا جاتا ہے اور اس کی مجدوری بھی نہیں دی جاری ہے اور اس ویڈیو جاری کر انہوں نے مکہ منتری اور جیلہ پرساسان سے بہار لگائی ہے کہ انہیں وہاں سے مفت کر رہا ہے اور کیونکہ وہاں بچے ان کے جو بچے ہیں وہ بھونکے پیاسے ہیں یہاں سے کہ پرساریت بھی کیا جا رہا ہے اور اس ویڈے کر کے جو بندک بننے مجدور ہیں ان کے پریجین منگلی جیلے کے دفتروں بھی کافی دنوں سے چکر کٹ رہے ہیں سبتا بھر سے یعنی ابھی تک ان کی گوہار پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا ہے چلی بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے روحیت خیرہ اسے تین سو پروازی مزہوروں کے کٹنی پہنچنے کے بعد زلہ پر شاہسن نے بچ